ڈلی سرکار میں منتری سب سے قدعور منتری سب سے ورش نیتا ہیں عام آدمی پارٹی کے گوپال رائے گوپال بابو یہ کون سے وشوہ سنیاں سوتر ہیں جو بتا رہے ہیں جی راشت پتی شاسن لگانے والی ہے کے اندر سرکار یا راج نیتی کر رہے ہیں آپ لوگ سندیب جی ٹھیک اسی طرح سے اور اسی ٹون میں جب ہم لوگ کہتے تھے کہ اربین کجریوال جی کو گرفتار کیا جائے گا تو یہ سوال پوچھا جاتا تھا ہم نے پہلے بار بار یہ بات کہی کہ اربین کجریوال جی کو پوچھتاش کے لیے نہیں بلایا جا رہا ہے اربین کجریوال جی کو گرفتار کرنا بھارتی جنتا پارٹی کی کندر سرکار کی منصہ ہے اور اب تو یہ پوچھنے کی گنجائز نہیں بچی ہے کہ اربین کجریوال جی کو گرفتار کیا جائے گا کی نہیں کیا جائے گا اربین کجریوال جی کو گرفتار کیا جا چکا ہے ڈلی کے اندر جس طرح سے ڈلی کے لیفٹنینٹ گورنر صاحب کو آج کل ہوم منسٹری کی بار بار یاد آ رہی ہے آپ نے ہوم منسٹری کا ذکر کیا گوپال بابو دو منٹ کے لیے آپ کو روک رہا ہوں ایکسکلوسف بات چیت کی ہے امید شاہ نے اے بی پی نیوز سے وہ بھی میں دکھاؤں گا ابھی پر آپ اپنی بار جاری رکھی تو جو پرستیتیاں دکھ رہی ہیں جس طرح سے جس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے تین چار جنوں میں گتبیدیاں بڑھیں ہیں جس طرح سے مکہ منتری کے وقتگت سچیو کو جس طرح سے ہٹا دیا گیا جس طرح سے لگاتار یہ دھیرے دھیرے پشٹ مومی بنانے کی کوسس ہو رہی ہے کہ دلی میں سنکٹ پیدا ہو رہا ہے تو سنکٹ تو پیدا ہو رہا ہے نا یہ تو آپ کی بھی کرنی ہے اس میں آپ کی بھی ذمہ داری ہے نا گوپال بابو راجکمار آنند اب انہوں نے استیفہ دے دیا ساتھ بھی بھاگ کون سنبھالے گا ساتھ بھی بھاگ جو ہے جیسے پہلے چل رہے تھے ویسے چلیں گے جب مکہ منتری بھی باہر چلے جاتے ہیں تب بھی سارے بھی بھاگ سنبھالے جاتے ہیں اگر میں ابھی باہر چلا جاؤں تو میرے بھی بھاگ بھی کوئی ہمارا کلک سنبھالے گا دوسرا کوئی چلا جائے تیسرا سنبھالتا ہے آج کی تاریخ میں دلی کے اندر نہیں پورے دیس میں چناو آچار سنگتہ لاغو ہے اور اس دوران سامان پرساسنک کام اسمودھ طریقے سے جب ایک کلک نہیں ہوتا ہے تو دوسرا منتری جو ہے اس کے کام کو اسمودھلی چلاتا ہے اور چلے گا ہو دو دو منتری جیل میں مکہ منتری جیل میں ایک منتری نے اسیفہ دے دیا اور سرکار چلتی رہے گی نیا مکہ منتری چن لیجے نہیں نیا مکہ منتری تو ہم چن ہی لیتے لیکن سندیپ جی یہ سامانے پرسٹیاں نہیں ہیں جب مودی سرکار لوگتنتر کی ہتیا پر اتار ہو ہو اس سمائے سامانے ستیوں کے نیم کام نہیں کرتے آج جو سارے نیم بتایا جا رہے ہیں میں دیکھتا ہوں لگتار ٹی ویچن نیتکتہ کی بات ہوتی ہے قانونی بات تو ہے نہیں سمبیدانک بات ہے نہیں استفاہ دینے کی اگر اس کو اتنی چنتہ ہے کہ مکہ منتری مکہ منتری اندر ہیں سرکار کیسے چلائیں گے تو مکہ منتری کو اندر کیوں کر رکھا ہے یہ کہتے ہیں تھے پوچھتا دلی آئی کورٹ نے کہا پریابت ثبوت ہیں ریمان خارج کرنے کی عرضی کو خارج کر دیا نہیں خارج کر دیا وہ تو سنجے سنگھ کے بھی عرضی خارج کر دیا تھا اسی کورٹ نے ابھی جمانت مل گئی سندیب جی سجا یافتہ نہیں ہے مکہ منتری مکہ منتری جو ہیں ان کے اوپر آروپ ہے ایجنسی کہتی ہے ہمیں جانش کرنا ہے اور جانش کرنے کے لیے مکہ منتری جانش اپنی کرتے رہیے ان سے جب بھی پوچھتاچ کرنے ہیں پوچھتاچ کرنے نہیں دیدئے لیکن جب مکہ منتری کو آپ نے بند کیا ہے مکہ منتری نے لکھے جواب یا ای میل سے جواب دے دیا آمنا سامنا تو نہیں کیا سنجے سنگھ کو کتنا سنمن دیا تھا ایڈی نے سنجن سنگھ کو سنجے سنگھ کو ایک سنمن نہیں دیا اور گھر سے جا کر کے اٹھا لیا ٹانگ لیا رات میں کتنا سنمن دیا تھا ایڈی نے میں بھی سنتا ہوں کہ نو نو سنمن بھیجا نہیں آیا اس لیے گرفتار کر دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارتی جنتا پارٹی کے نیتاؤں سے اور ایجنسیوں سے کہ سنجے سنگھ کو کتنا سنمن دیا تھا جس دن سنجے سنگھ کو بینا سنمن کے جبردستی بینا سبوت کے ٹانگ لیا گیا گھر سے اس دن کے بعد ہمارے کان کھڑے ہوئے اس کے پہلے تو مکہ منتری سی بی آئی کا نوٹیس آیا تھا جانچ کا جواب دینے گئے تھے آپ اس مددے کو دوہنا چاہتے ہیں آپ اتنے ورشت ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سرکار چلانے میں تو دکھت آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے سندیب جی کوئی دکھت نہیں آ رہے سرکار چلانے میں سرکار چلانے میں کوئی دکھت نہیں آ رہی ہے سرکار اچھے سے چل رہی ہے اگر یہ بھارتی جنت اس سے دکھت تو یہ پہلے ہی پیدا کرتے تھے ہر کام میں روکتے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہی تو ہے کسی طرح سرکار کو ٹھپ کرو کہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت سے ویباغوں میں افسر نہیں ہیں پدھ کھالی پڑے ہیں افسروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ رکھی ہوئی ہے تو اس کا تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ سرکار کا کام ٹھپ ہوتا جا رہا ہے تو وہ کون ٹھپ کر رہا ہے آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ کے سمبیدھان پیٹھ نے فیصلہ دیا تھا کہ افسروں کی نیوکتی ٹرانسفر پوسٹنگ کا عدھکار دلی کے چنے ہوئے مکہ منتری کے پاس ہونا چاہیے اس سرکار نے سمبیدھان کے دچیاں اڑا دی چنے ہوئے مکہ منتری کو جیل میں ڈال دیا اور اب کہہ رہے ہیں رجانہ ان کے پر تکیتے گو رہے ہیں جو میری سمجھ ہے اور آپ میری سمجھ کو درست کر سکتے ہیں مکہ منتری جیل میں بیٹھ کر آدیش تو پارت نہیں کر سکتے نا وہاں سے ٹرانسفر پوسٹنگ کی بات کر سکتے وہ تو موقع کا عدیش ہے پر اس کا استعمال نہیں کر سکتے نا دیکھئے آپ سمجھئے پہلی بات ہے کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں دلی کے اندر آج کی تاریخ میں پورو مکہ منتری منتری نہیں ہیں ایم ایلے ہیں کوٹ کے آدیش سے منیس سعودیہ جی ایجے ایم ایلے اپنے سگنیچر کرتے ہیں وہاں سے ایجے ایم ایلے آدیش دیتے ہیں ان کے چٹھی کے آدھار پر ان کے آدیش کے آدھار پر ان کے ویدھان سوا کا سارا ڈیبلپمنٹ کام ہوتا ہے کوٹ نے آدیش دیا ہوا ہے اسی طرح سے مکہ منتری بھی اپنا آدیش دے کر کے دلیہ کام چلا سکتے ہیں پہدور گھوپنی ہے تاکہ شپت بھی تو ہے اور یہ کھیل کب تک چلے گا اس پر آگے بات کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ کے خلاف جو یہ لڑائی ہے لڑائی کہہ رہی ہے کہ اندر سرکار وہ پیچھے اٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو جاری رکھیں گے گپال بابو آپ سے سوال تھا یہ جی آپ سے سوال تھا گریہ منتری کہہ رہے ہیں برشتہ چار پر پرہار جاری رہے گا میرے خیال سے گریہ منتری جی ساؤت میں ہے وہ آتے سمیں راستے میں مہاراشت ہو کر آئیں گے اور مجھے بھروسہ ہے کہ پہلے جو اسوک چوہاڑ جن کو راج سوا میں بھیجا ہے اجید جن کی فائل ان کے پاس رکھی ہوئی تھی جو رجانہ چل لاتے تھے اسی طرح سے میٹنگوں میں اجید پوار راستے میں ہی مل جائیں گے جن کی فائل ان کے پاس تھی شگن بھجگل جی وہیں مل جائیں گے تھوڑا وہاں بھی لڑ کر کے آئیں گے تو دلی میں پھر بات کرنے میں تھوڑا سوبہ دے گا پوری بھارتی جنتہ پارٹی پورے بھارت کے ورشتہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں سامل کرنے کا جو عویان چلا رہی ہے دے سبھی سچائی کو جان چکا ہے راستے میں جو ہے تلنگانہ بھی پڑے گا ان سے کہیے گا بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ چہرہ چال چنتن چریتر سب کو سمجھ میں آ گیا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے اس دیش کے اندر ہر چنی ہوئی سرکار کو توڑو مروڑو یا تو اپنی پارٹی میں سامل کر دو اور یا پھر جیل پہنچا دو یہ اب دیش برداشت نہیں کرے گا یہ آپ ایک اور دم بھی را روپ لگا رہا ہے سنگیت راگی ایک منٹ گوپال بابو